مقصد دیتا مجھے تاہی ریاست کیا ہے تمام جمہو ڈویزن کے دس دسٹکس کے جو ہمارے پنچائیت کانفرنس کے جو ایکزگیٹیم میمبر ہیں وہ جہاں پہ آئے اور ہماری اس سلسلہ میں بات چیت ہوئی کہ جو بائیکارٹ نیشن کانفرنس اور پی ڈی پی کے دوارہ جو بائیکارٹ جہاں ریاست کے اندر پنچائیت الیکشن اور اربن لوکل وائڈی الیکشن کے لیے جو کیا گیا ہے اس کا ہم مضمت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ جے کہتے ہیں کہ جے بلیک میلنگ کا سلسلہ جو ہے ڈکٹر فاروق دلہ جو ہے اور پی ڈی پی کے پریزیڈنٹ جو ہے محبوبہ مفتی جی انہوں نے بلیک میلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک شروع کیا ہے پچھلے ستر سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے کے اندر میں جو بھی سرکار رہی ہے اس کو جو ہے جہاں ریاست کے جو مین سٹیم کشمیر بیس جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ ہمیشہ سے بلیک میل جو ہے وہ کرتی آ رہی ہیں اور پنچائیت الیکشن کو لے کے بھی جو ہے جو ہے جو ہے بلیک میلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے آل جمہو کشمیر پنچائیت کانفرنس کا ہمارا جے ماننا ہے کہ ریاست کے اندر پنچائیت کے الیکشن جو ہے وہ نان پارٹی ویسز پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں اگر نان پارٹی ویسز پہ جہاں پہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں ہر مرتبہ تو پھر اس میں پارٹی پالٹکس کو لانا اور اس میں انٹرفیرنس کرنا وہ کوئی وازم نہیں بنتا تو اس لیے ہماری اپیل جو ہے وہ گورنر صاحب سے رہے گی شریمان ستیپال ملک جی سے کہ جہاں ریاست کے اندر آپ جلد سے جلد پنچائیتوں کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ کروائیں ان کے ساتھ سار اربن لوکل وارڈی کی بھی نوٹیفکیشن کروائیں تاکہ ریاست کے اندر جو ہے وہ گراس رو لیول کے دو اہم انسیچوشن ہمارے جو ہیں وہ قائم ہو اور ریاست کے اندر جو ہے ڈپیلمنٹ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروعات ہو اور اس ڈپیلمنٹ کے سلسلے سے جو ہے وہ لوگوں کی ترقی اور تعمیر اور لوگوں کو فائدہ جو ہے مفاد جو ہے صحیح معنی میں جو ہے وہ ملے گا کہ جب جہاں پہ گراس رو لیول کے انسیچوشن دو جو ہے وہ قائم ہوں گے کیونکہ ہمارا کیندر کی طرف سے جو ہے ہزاروں کروڑ رپیہ جو ہے تقریبا تقریبا ایک ہزار کروڑ رپیہ جو ہے وہ بلاک پڑا ہے کیونکہ کیندر کی سرکار وہ مہیہ نہیں کروا سکتی کیونکہ جب تک جہاں پہ جو ہے چناو پنچائیتوں کے نہ ہوں چناو جو ہے جہاں پہ اربن لوکل وارڈی کے نہ ہوں اور لوگ چون کے جب تک نہ آئیں تب تک کیندر کی سرکار امونٹ جو ہے وہ ارلیز نہیں کر سکتی تو براہ مہربانی ہماری جو ہے گورنر ایڈمیسٹریشن سے اپیل رہے گی کہ تمام فارمر جو پنچی سرپنچی ہیں تمام لوگ تمام جو جود جو ہے نئے لوگ جو ہیں جو پڑے لکھے لوگ جو ہیں جو نوزوان ہیں وہ اس مین سپریم میں آنا چاہتے ہیں وہ پنچائیت الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ لوگ نوزوان جو ہے ریاست کا نوزوان جو ہے پڑے لکھے جو جوا ہیں وہ جہاں ریاست کے اندر جو ہے اربن لوکل وارڈی میں ح پنچائیتوں کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں اس لیے جو ہے ان پنچائیت الیکشن کو اربن لوکل وارڈی کو جو ہے وہ کروانا چاہیے اور دوسرا جو ہے ان دھمکیوں سے جو ہے وہ چناو رکنے والے نہیں ہیں اور یہ فاروق صاحب کی دھمکی ہو چاہے وہ محبوبہ مفتی کی دھمکی ہو ان دھمکیوں سے اب جو ہے ریاست چلنے والی نہیں ہیں اور دوسرا جو ہے ان کے کہنے سے اب لوگ نہ تو بورڈ ڈالیں گے نہ ہی بورڈ کا بائی کارڈ کریں گے انہوں نے جو باشا بولی ہے وہ باشا الگاؤوادی واشا جو ہے جیسے الگاؤوادی نیتا جو ہے سید علی شاہ گلانی جو ہے جیسے وہ بولتے ہیں ویسی واشا جو ہے آج ڈاکٹر فاروق دللا نے اور محبوبہ مختین نے بولنے کی کوشش کی ہے اس لیے ہم ان کی کڑی مضمت جو ہے وہ کرتے ہیں کڑی نندہ کرتے ہیں ایسی واشا ان کو نہیں بولنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ریاست کے اندر کئی مرتبہ جو ہے وہاں راج کیا ہے کئی مرتبہ فاروق صاحب جہاں پہ جو ہے ریاست کے اندر مخمنطری بھی رہے ہیں ایسی واشا جو بولنا ان کو شعبہ نہیں دیتے